موسیقی 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 یہ سلسلہ جب چل رہا ہے نا یہ شاہ صاحب یہ معاشری نانصاف کی وجہ سے چل رہا ہے جاں تو لوگ تو اسی وقت سکتا ہے کہ جب ہمارے لیڈر ٹھیک ہوں گے نا ہمارے ملک کی عزت ہوگی تب ٹھیک ہوں گے اب ہم اگر لیگل طریقے سے جائیں تو تین تین سال تو امبیسی والے لیگل پیپر آئے ٹیم ہی نہیں دیتے وہ تو تین تین لاکھر پر لیتے ہیں لوگ ٹیم لے کر دینے اگر گورنمنٹ اپنے لیول پر دوسرے ملکوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرے ہم بیسیوں سے رابطہ کرے کہ ہمارے بچے ہیں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ہم اس کو ادھر ڈبل سزا دیں گے گورنمنٹ لیول پر کرے وہ ہمیں لیگل طریقے سے بچوں کو جانے کے اجازت تو پھر یہ رکے گا کام بیسے تک ورنہ تو یہ بچے جاتے ہیں وہاں خب تو جاتے ہیں نا وہاں کی مارکیر کے اندر اپنی جگہ بھی بنا لیتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں پیسے بھی کماتے ہیں یونان سے کافی سرے لوگ دوسرے یورپ کی طرف چلے گئے ہیں یونان میں لوگوں کے کمی آ گیا وہ ابھی منگوا رہے ہیں لیکن ادھر جو اجنٹ ازر آتے ہیں وہ ان کو پھر پر طریقے یہ انپرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہم آگے اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اجنٹ اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں وہ پھر اس کو مشکل سے مشکل بنا دیتے ہیں یہ گورنمنٹی لیول پر کام کرنے والا ہے تاکہ آسانی سے ہر امبیسی تک ہیں ہمارا ان لیڈروں کی وجہ سے ہماری اتنی کریڈیبلٹی داؤن ہوئی ہے ہماری قوم کی کہ وہ جو کشتی زینہ وہ سب سے نیچے جو ڈالے گئے ہیں وہ پاکستانی تھے جو نیچے والی منزل میں ڈالے گئے ہیں وہ پاکستانی تھے دیکھو اتر بھی ہم سے ایسا سلوک ہو رہا ہے جو لوگ ہی ڈنکر ہیں جو ایک مطلب ہے دو نمبر کام ہے جو مافیا ہے وہ ان مافیا اس کی نظر میں بھی ہم سب سے نیچے ہیں مافیا کی نظر میں بھی ہم سب سے نیچے ہیں اب کیا کریں ہم اس کو ملتا ہے اس لیے گورنمنٹ کو میں نے تو پہلے ریکویسٹ بھی بہت کیا کہ جو پاکستان سے جاتے ہیں یہ ادھر غلط کام نہ کریں جہاں پاکستان کا پاسپورٹ جائے اس کی عزت ہونے چاہتے ہیں اچھا جی یہ بڑی عجیب داستان ہے اس گھر کے چار بیٹے جو ہیں وہ یہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے دو جو کزنز ہیں وہ اس وقت لیبیا میں موجود ہیں اور دو کزنز جو ہیں وہ اس کشتی کے سانحے کا شکار ہوئے ہیں ما جی کا ایک بیٹا کشتی میں موجود تھا ایک بیٹا اپنے کزن کے ساتھ پیچھے لیبیا میں رہ گیا اسی طرح سے جو ان کے دیور ہیں ان کا بھی ایک بیٹا وہ بھی روانہ ہوا ساتھ یونان کے لیے اور ایک بیٹا جو ہے وہ رہ گیا لیبیا میں واپس مہا جی سلام علیکم تو کیا دعا مانگ رہی ہیں آپ اس وقت کی دعا مانگ رہے ہیں میں دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ پاک میرے بیٹے انہوں صحیح دامی تو میرا بیٹا جڑا سونے گال میرے نہ کریں میں انہوں میڑ ہو جے بیٹے ہم پانے نہ میڑ ہو جے تو لوگ کی خبرہ دے رہے ہیں پانے میں کوئی من سمجھ نہیں دکھ نہیں کسی کوئی خبرہ لیا میں نہیں دکھ نہیں خبرہ لیا کیسے ان دسیاتیوں نے کیسے ہوا دیں دے دے دیو ہے کہ وہ دیں دے لوگ تو میں دیں دے یہ دے داکھیں تو نورجمال جنوبی وہ واقعہ ہوا تھیدا ہے یہ نورجمال چھمال لیا اگے انہوں نے نہیں پتا جان جان گہ نہیں پتا دل کی قیدہ توانا؟ میرا دلتا ہے کہ میرے بیٹے جڑک میں صحیح سلام ہوتے ہیں میرا دلتا ہے ایک ایندہ بھی چھو اب گیا اللہ پاک ہے وہ انہوں پتا میرا دلتا ہے شادرنہ میں ہونو بھی مسجد بھی چھو دودھے تذینہ پڑھایا وہ نے آئیں پتر پڑھا کے لکھا گیا گئے اپنی مرضی دنال تھی ہے تس ہی بھی چاندیس ہوگے تو عدیر خواہشی کے جان جا کے اپنا مستقبل بنا رہے ہیں اپنی مرضی بھی چھوشی ہے ایسی ساری دنیا جاں دی تسی می کلو اپنی بیٹے کی تسی گاری چھو بے دیگے مشدوری کر دے ہی پوٹر میسترگانا کارلا اوکارلا ایسی میشدوری کارلا دے سی اوہ پیر اسی ہاں کہا چلو یہ خریر اللہ کو ساڑا بٹو اللہ ہی دو پیسے ہیں تو کمیں انتظار ہوئے ہیں چار بچے گئے تو مطلب بیدا پنجی 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 رہے ہیں دی جگہ ہی ساڈیا وہ ساری بھی ایدی تھی نا ہون پوٹران دے مکان ہے نا پوٹران دے کوئی کلہ ہے نا پوٹران دے کوئی پار ہے کسی دی جگہ کسی دہ ڈیرہ اپنی کوئی چیز نہیں ازمائش تا ٹائم ہے جی جی اپنا کوئی چیز نہیں یعنی جو رہائش کی جگہ تھی وہ بھی بیج کے چاروں بچوں کے لیے یعنی دو ماجی کی بیٹے اور دو جو ہیں وہ ان کے بیور کے بیٹے تو یہ چاروں بچے آپ سوچ سمجھئے ایک کروڑ روپیہ تقریباً ان ایجنٹوں کو ادا کیا اور اس کے بعد اب دو بچے جو ہیں وہ لیبیا میں فسے ہوئے ہیں اور دو بچے ہاتھ اسے کا شکار ہوگئے مانگا دل نہیں مانتا اللہ کرے اللہ کوئی مجزہ کرے انشاءاللہ آخری اپنے بیٹے نے کی گل ہوئی ہے آخری میرے بیٹے بارہ مجھے گل ہوئی ہے کہ آج جیسی انشاءاللہ اللہ پاک نہیں رحمت ہوئی نا آج جیسی انشاءاللہ اللہ پاک نہیں رحمت ہوئی آخری بارہ مجھے گل ہوئی ہے مجھے جیسے ٹائم چڑھے رہا اس ٹائم بات نہیں کی تھی نا جیسے ٹائم چڑھے رہا پھر بات نہیں ہونا کی تھی کوئی بھی نہیں اتنا آخری بات ہوگی تھی باہر ہوگی جناب ظاہر ہے بیان سے باہر ہے اس ایک خاندان کا درد اگر آپ محسوس کریں کہ ایک ہی خاندان کے چار جوان بیٹے اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اپنا سب کچھ بیج باچ کہ انہوں نے ایجنٹوں کو پیمنٹ کی تھی بر سب یہ ہمارے گجرات کے نمائندہ خصوصی اس سارے معاملے پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی شفقت کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں ٹیم سریعام کی رانمائی بھی کی لیکن اس طرح کی کہانیاں تو بڑی دل کو ہلا دینے والی ہیں کہ ایک ہی گھر کے چار چار فرد اور پھر اگر آپ سوچیں کہ ایک ایک کروڑ روپے کی پیمنٹ اپنا گھر بار بیچ کر کی ہوئی ہے اور بچے جو ہیں وہ اس طرح سے حادثے کا شکار ہو گیا دیکھیں کیسا یہ ایک بڑا افسوس ناک پیلو ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو آپ کی آنکھیں بھی نمز تو دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگوں یہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے ہی ہے اور انہوں نے وہ اپنی چھت اپنا مکان اپنی ہر چیز فروخت کر دی اور اس ظالم ایجنٹوں کو ایک کروڑ روپے کے قریب رقم آ دے اس نے ان کو کیسے سبز باگ دکھائے کیسے زہانے خواب دکھائے اور ان کے دو بچے لا پتہ ہیں دو ابھی اس کے رحم و کرم پر ایجنٹ کے پاس ہیں اس میں ایک خاص چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ ایف آئی یہ حرکت میں آئی ہے گجرات میں ان کو بھی دفتر بنائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ایک ایجنٹ کو یہ سزا نہیں دلوا سکے یہ ایسا ایک عجیب واقعہ ہے یعنی اگر سزا ہوئی ہوتی مثال بنی ہوئی ہوتی عبرت کی تو شاید اس طرح کے واقعات نہ ہوتے نہ ہوتے اور جتنے بھی ریڈ بک کے خاص طور پر میں کہتا ہوں ریڈ بک کے جن کے انسانی سمگلنگ کے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں وہ بھی آج محسوس ہیں یعنی ان پر بھی کیس ثابت نہیں ہو سکا یعنی کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے ایک ریڈ بک کے ملزم کو بھی کسی کو بھی نہیں سزا سابق ڈیپٹی ڈریکٹر تھے ہمارے شبیر باجبا کل وہ پروگرام میں تھے ایئر وائی کے پروگرام انہوں نے کہا جی کہ مجھے میرا تبادلہ جنٹوں نے کروا دیا اتنے طاقت پر ہیں اتنے طاقت پر ہیں میرا تبادلہ میرے جنٹوں نے کروا دیا میرا ڈریکٹر جرنل جو تھا ڈی جی ایف ای اے وہ مجھے فورس کر رہا ہے کہ جنٹوں کے حلاف کاروی بند کر دو